سر بات کروں گی اختصار سے پلیز اچھے بلکل اور آپ کا اختصار قوم کو پتا ہے نہیں نہیں میرے دوسرے کالیگز نے بھی بات کرنی ہے شکریہ آپ نے ٹائم دیا چیمن صاحب ابھی پیپرز لے ہوئے ہیں اس وقت اور بہت اہم بات ہے یہاں منسٹر بابا روان نے کہ یہ باتیں پارلیمان میں بحث کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گی اور ہم اس بات کو بلکل تسلیم کرتے ہیں اور اس سپیرٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ایک اہم سوال میرا یہ ہے چیمن صاحب کہ ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے ملک میں بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور یہ تو ہوتا ہے ان مشکل حالات میں چیمن صاحب ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے اجازت ہوگی تو دوست محمد خان صاحب تشریف رکھیں ادھر ہی تشریف رکھیں بات کر لیں ان سے آہستہ آہستہ ایک ملک میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے قومی سلامتی چیمن صاحب ہمارے لئے اس وقت زندگی اور موت کے فیصلے قومی سلامتی سے منسلک ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس پالیسی کے مطابق بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اقتصادی تحفظ ایکنومک سیکیورٹی اب ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ہماری قومی تحفظ پالیسی کا سلامتی پالیسی کا محور ہوگی جس سے کسی کو انحراف نہیں بے شک آپ تجارت کو فروغ دیں آپ کنیکٹیوٹی کو فروغ دیں خطے میں اور جہاں بھی آپ اپنے آپ کو آپ کے شہریوں کو تحفظ تب ہی فرام ہوگا جب ان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی جب ان کے پاس اتنی سکت ہوگی کہ وہ اپنے گھروں کے چولے جلا سکیں اور ان کو گیس مویا ہو سکے اور وہ دو وقت کی روٹی عزت سے کھا سکیں اپنے بچوں کو سکول بھیج سکیں اور ہیلتھ کیر کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر سکیں تو یہ قومی سلامتی پالیسی کا ہمیں بتایا گیا ہے اخباروں سے پتا کیا ہے کہ یہ اناؤنس ہوئی ہے اور اس کا یہ بہت بڑا ایک تبدیلی لائی گئی ہے اس میں تو پہلی بات تو چیمین صاحب جس طرح یہ پیغام پاکستان یہاں لے کی گئی ہے رپورٹ ہمیں گمان تھا کہ ہم اپا ہاؤس ہیں پارلیمان کا حصہ ہیں اور پارلیمان ابھی تک ہمارے آئین کے مطابق اس ریاست کا سب سے بڑا قانون سازی کا فورم ہے اور پالیسی میکنگ کا بھی فورم ہے جی تو یہاں یہ پالیسی لیک کیوں نہیں گئی یہ ڈرافٹ پالیسی دکھائی گئی تھی روز چناہ کی گئی تھی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اور مجھے معلوم ہے ہمارے فاضل حکومت ٹریجری بینچز والے کیا کہیں گے وہ کہیں گے چیرمن صاحب کہ وہ تو آپ لوگوں نے بوئی کارٹ کی تھی جہاں ڈرافٹ پیش کی گئی تھی وہاں آپ نے بوئی کارٹ کی تو میں اس کا ابھی آپ کو بتاتی چلوں آپ کے دلوں کی باتیں بھی جانتی ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جی نہیں میں تھوڑا سا میں جسارت کر کے کچھ کہہ رہی ہوں کہ جس کمیٹی میں آپ لیڈرز آف اپوزیشنز کو بلائیں دونوں کو ہاؤزز کے اور یہ بہت متبر رتبے ہیں اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور پرائیم منسٹر کے رتبے کو اولین سمجھتے ہیں مگر وہ چونکہ اس کمیٹی میں نہیں اپنے آپ کو حاضر کرنا چاہ رہے تھے نہ وہ کسی پارلیمان کی کمیٹی میں حاضر ہونا چاہتے ہیں نہ وہ کسی پارلیمانی فورم کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے وہ لیڈر بنے ہیں تو وہاں وہ نہیں آئے تو بہت گفتو شنید کے بعد یہ تیہ کیا گیا کیونکہ یہ خاص اجلاس ہے جس میں لیڈرز آف اپوزیشن کو بلائے جا رہا ہے تو جب تک پرائیم منسٹر اونرشپ نہیں لیں گے اپنائیت نہیں لیں گے کسی ڈرافٹ کی یا پالسی کی یا ہماری تنقید یا انپوٹ نہیں سنیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اب میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہاں لے کی جانی چاہیے تھی ڈرافٹ وہ ڈرافٹ یہاں پالیمان سے انپوٹ لیتے اور دوسروں سے سیویل سوسائیٹی سٹیک ہولڈرز ہیں تھنک ٹینکس ہیں ہر قسم کے ادارے ہیں اس میں کہا گیا کہ ماحولیات بھی اس میں ایک حصہ ہے ان سے بھی آپ لیتے اور اگر لیا ہے تو وہ کس سے لیا ہے کون سی ڈھکی چھپی بات ہے جس پر اتنے شادیانیں منائے جا رہے ہیں اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم کانٹریبیوشن نہیں کرنا چاہتے چیمالزاب پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کا روپیہ جب گرتا ہے تو ہمارا دل بھی ساتھ ساتھ ڈوبتا ہے اور اس وقت وہ گر رہا ہے سخت مندی میں ون سیونٹی ایٹ کا ڈالر کے حساب سے ہو رہا ہے یہ تو افیشل ریٹ ہے تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک طرف بنائی جاری ہے کہ اس کا فوکس ایکنومک کور ہوگا جیو ایکنومکس ہوگی بائی دوئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ قطن کوئی نئی بات نہیں ہے دوہزار سترہ میں پہر یہ بات کی گئی دوہزار آٹھ میں پارلمان میں جوائنٹ سیشن میں یہ بات کی گئی کہ ہم جب تک جیو کنیکٹیوٹی نہیں کریں گے ٹریڈ نہیں کریں گے ایکنومک سنٹریلٹی نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگا لیکن اب ہمیں بتایا جارہا ہے کہ کوئی نئی ایکنومک سیکیورٹی پالیسی وہ کیا ایکنومک سیکیورٹی پالیسی ہوگی ایک طرف یہ پیپر ہوگا جس پر شادیانیں منا رہے ہیں دوسری طرف زمینی حقائق چیمین صاحب کیا یہ ہوگا کہ آپ نے آئی ایم ایف کو ملک گروی رکھ دیا ہے کیا یہ ہوگا جو بیلز آج لائے جا رہے ہیں جس میں سینٹ کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہوگا آپ کو نیشنل اسیمبلی میں وہ لے کر دیں گے کہ جی سٹیٹ بینک آف پاکستان جو فردن کرتا تھا کبھی نہ کبھی کچھ پیسے چھاپ لیے کچھ آپ کے ڈالر کو ذرا سا سٹیبلائز روپی کو کر دیا لیکن اب تو وہ بھی نہیں ہوگا کوئی پالیسی ریٹ بنا دی پارلمان کو جواب دے ہوگئے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا چیمین صاحب اب وہ ڈائریکٹ بین الاقوامی سامراج سے جواب دے ہوں گے یہ آپ کی نیو اقتصادی بحالی ہوگی وہ بین الاقوامی سامراج سے جواب دے ہوں گے آپ کو نہیں جواب دے ہوں گے اور اس پر مجھے بہت افسوس ہے یہ کہاں آپ پاکستان کو لے جا رہے ہیں چالیس ارب ڈالر آپ نے اس وقت قرضے لے لیے ہیں یہ آپ کی ایکنومک سیکیورٹی ہوگی اور ابھی آپ منی بجٹ پاس کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ کے اس وقت ایلائز تیار نہیں ہیں آپ کے ایلائز اس وقت تیار نہیں ہو رہے ہیں تو سیشن مؤخر ہوتا جا رہا ہے وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ عوام کو کیسے جواب دیں گے جو لوگ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ عوام کو کیسے جواب دیں گے کہ آپ اتنا بڑا چھے بلین ڈالر کا منی بجٹ لا رہے ہیں چھے سو ارب کا منی بجٹ لا رہے ہیں جس میں پتہ نہیں ساڑھے تین سو کی نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی پالسی کیا ہے جس میں جو پارلمان کے سامنے نہیں آئی جس میں پارلمان پر بحث نہیں ہوئی جس میں پارلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے جس میں پارلمان نے پرائم منسٹر جو لیڈر آف دہ ہاؤس ہوتے ہیں آ کے انہوں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں تو چیمن صاحب اس میں اس وقت خارجہ امور بھی آتے ہیں چیمن صاحب اس میں خارجہ امور بھی آتے ہیں نیشنل سیکیورٹی پالسی میں آتے ہیں اس وقت میرے سامنے شہر ایمان صاحبہ ساتھ پینٹ وعدے کے مطابق سر میں آپ سے وعدے کے مطابق آپ سرہ ہاؤس آرڈر میں جلدی ختم کرتی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بس اس کے بعد بزنس پہ آ رہا ہوں کہ کیا اس میں وہ گروپس ہیں اس کے بعد بزنس پہ نہیں دیکھیں چیمن صاحب پلیز تشریف رکھ آپ بولیں آپ کا مائی کون ہے یہاں کہا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے ٹی ٹی پی کے ٹی ٹی پی کا اب دور ہوا ہے چیمن صاحب جس میں ایک منٹ کی بات ہے بس ایک منٹ سے زیادہ ہی نہیں بس پلیز تینکیو محسن صاحب وہ گروپس جو پاکستان کے خلاف جہاد اناؤنس کر رہے ہیں جو پاکستان کی رہاست کے خلاف جہاد اناؤنس کر رہے ہیں اپنے اپنے ویب سائٹ پر اناؤنس کر رہے ہیں ان کو آپ بحال کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ تسلیم کر کے ان کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں کون سی نیشنل سیکیورٹی پالسی ہے جو ایکنومکلی سینٹرڈ ہے تیل آس کہ آئی ایم ایف اس کا حصہ آئی ایم ایف اس کو چلا آئے گا اس کو لے کر رہی ہیں آپ پہ اور بات کرنے دے ہمیں یہ بات نہیں کرنے دے رہے یہ بات نہیں کرنے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چاہے آپ آپ فارمال سیکیورٹی جو گروپس ہیں وائلنٹ ایکسٹریمیس گروپس جنہوں نے نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا پلیز 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 آپ بات کریں آپ کا مائی کان ہے ان کی بات کی کوئی فرق نہیں ہے آپ بات کریں محضی صاحب تشریف رکھیں نہیں 13 منٹ کون پوچھ رہا ایک منٹ گو نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی آئندہ ٹھول لے آئیں گی میڈم تشریف رکھیں جی سر میں کہہ رہے ہیں اس کو بھی لے کر رہے نا کیوں نہیں لے کیا گیا آپ بولیں جی پاڑیمان کو آپ نے بلکل بائی پاس ہونے دیا ہے آپ کی حکومت ایسے نہیں ہے ون سائیڈی کسی باتیں کر رہے ہیں محضی صاحب یہ تو بات کرنے دے ہی نہیں نہیں یہی لگا ہوگا یہی لگا ہوگا تشریف رکھیں ہاؤس بزنس نہیں چاہتا ابھی میں تشریف رکھیں ایک منٹ کی بات ہے ختم کر رہے ہیں جی پلیز تشریف رکھیں آپ کا مائی کون ہے آپ بولنے سر میں کیا بولنے تشریف رکھیں چیخے جا رہے ہیں اتنی دیر میں وہ ختم ہو چکا پلیز پھر لیڈر آف دہوس نے بولنا ہے یہ در رہے ہیں حقیقت ان کے سامنے ہے یہ در رہے ہیں حقیقت سے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ کون سی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں پارلیمان کا ہاتھ نہیں تھا یہ کون سی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایکنومک سنٹریلٹی دکھانا چاہتے ہیں یہ ایکنومک سنٹریلٹی کے کل منی بجٹ پاس ہوگا جس میں پاکستان کے ریاست کی ادارے انٹرنیشنل سامراج کو جواب دے ہوں گے یہ ہے وہ پالیسی جس سے پاکستان کا تحفظ ہوگا آئم سوری چیمن صاحب پاکستان کا اس سے تحفظ نہیں ہوگا وہ یہ ان کے دور میں کالے قوانین لائے جا رہے ہیں اور اسے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا لبادہ پنایا جا رہا ہے یہ گنونہ مزاق ہے پاکستان کے ساتھ اور پالیمان کے ساتھ میں واک آؤٹ کرتے ہیں پلیز آپ واک آؤٹ کریں لیٹر آف دا ہوس پلیز آپ واک آؤٹ کر رہے ہیں فیصل صاحب آپ واک آؤٹ کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا